بنا کے بہتر وہ اگر تیس ہزار کے لشکر میں سے کسی کے پر اپنی نگاہ ڈال دے تو وہ غربن کے حسین کی طرف آئے بس اگر میں نے بات کو کرتا لیتا کوشش یہ کریں جو علماء آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے ذہن میں جو امام زمانہ تجربت اشکالات ہیں یا جو آپ کالیج یا انیورسٹی جاتے ہیں وہاں لوگ آپ کے پر اعتراض کرتے ہیں انہیں اعتراض کو لکھیں اور جو علماء آئیں ان کے سامنے انہیں اعتراضات کو پیش کریں اور ان سے کہیں کہ اس کا حل بتائیں تاکہ دوبارہ اگر ہمارے سامنے یہ اعتراض آئے تو ہم اس کو جواب دے کر اپنے امام کی دل کو اپنے وجود سے اپنے عمل سے خوش کر سکتے جیسے غرب نے حسین ابنی علی کے دل کو خوش کی کرتا سنائے آپ نے کہ جب امام حسین مکہ سے نکلے ہیں اور کوپا جانا چاہتے ہیں کہ اپنے زیادر نے پردورائز ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ غرب کو بھیجا اور کہا کہ دوکر تمہیں کچھ کرنا نہیں بس یہ دیکھنا کہ حسین اتنی علی کہاں جا رہی ہے اور یہ کوشش کرنا کہ حسین کوفے نہ جانے کا اب ایک مقام پہ جب حسین اتنی علی کا لشکر چل رہا تھا تو کسی نے آواز بلنکی تکبیر کی ہم نے کہا تکبیر کی آواز کے بلنکی کا مولا سامنے خجور کے ذرف نظر آ رہی دیکھنا گیا ایک بہت ماہر انسان تھا اس رشکر میں محمد حسین تھی جو رزاستر سے ماہر کو بہت جانتا تھا اس نے کہا کہ مولا اب جو غور سے دیکھنا تو ایک لشکر چلا رہا ہے امام نے کہا سب اپنی اپنی پوڈیشن لے لیں معلوم ہے یہ دشمن کا لشکر ہے کیا کرنے آ رہا ہے سب نے اپنی اپنی پوڈیشن لی اور روایتے کہتی کہ جیسے جیسے وہ لشکر قریب آتا گیا اصحاب حسین اور خود امام حسین نے دیکھا کہ اس لشکر کی کیفیت بڑی خیرم تھی اور جب قریب آیا وہ دیکھا کہ خور کا لشکر ہے جو ایک ہزار ارسا اپنے پوڈی کے ساتھ آیا ہے اور زبان اتحاس کی وجہ سے باہر نہیں گئی کیا سے ہیں لوگ سہرہ میں تھے حسین ابنی علی کے پاس پانی ہے لیکن امامت اسے کہتی ایک لحظے کے لیے ایک منٹ کے لیے حسین ابنی علی نے یہ نہیں سوچا کیا رکھ میں اپنا ذخیرہ شدہ پانی ہر کے لشکر کے پلاد اللہ تو میرے بچوں کا کیا ہوگا اب ایاباس آکے بڑھو علی اکبر آکے بڑھو محمد آگے بڑھو پھر کے لشکر کو پانی بڑھو سب نے بل بل کے سب کو سہرہ کیا اور آنی کہتا ہے کہ ایک شخص تھا جو لشکر کے پلکل آخر میں اور پیاس سے اتنا بدحواس تھا کہ اس کو جب مشکلی جاتی تھی وہ موہ تک نہیں جا پایا پانی گر جاتا تھا میں نے دیکھا کہ حسین ابنی علی اپنی جگہر میں کھڑے ہوگئے اس کے قریر گئے اپنے ہاتھوں میں مشکلی اور اپنے ہاتھ سے اس کو سہرہ دیا کیا مقدر ہے اس انسان کا جس کو حسین ابنی علی سہرہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جس پر حالہ چلنے کا آیا تو ہر نے بڑھ کے لیانے پرس پر ہاتھ ڈال دیا کہا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے حسین نے آواز دی ہر تیری ماں تیرے مادم میں بیٹھے عجیب جملہ کہہ دیا حسین ابنی علی نے ایک دفعہ ہر پرٹ کے کہتا مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے لیے یہی جملہ کہتا عزیزو ایک طرف ہر چل رہا ہے حسین سا ساتھ ہے یہ مرحلہ کرولہ تک آیا لیکن ہر کے اندر کہیں نہ کہیں احساس پشمانی ہے جو پیدا ہو رہا ہے اور جب شبعہ آشور آئی تو ہر کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو اتنی پریشانی میں کبھی نہیں دیکھا کتنا شبعہ آشور دیکھا میں قریب آیا میں نے کہا بابا کیا آپ اس جنگ سے در گئے ہیں اے بابا ان کی طرف تو اتنے لوگ بھی نہیں ہیں لڑنے والے ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے بابا آپ تو بہت شجاع انسان ہیں یہ آپ کے اوپر خوف احراز کیسا تاری ہے آوازیں تو بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا باپ پر گیا ہے تمہارا باپ بلتی رہے لیکن ذرا میں نے ساتھ آؤ بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا ذرا خیاب حسینی کی طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو سنو اب جو بیٹے نے اپنے کان کو خیاب حسینی کی طرف لگایا تو آواز آ رہی کہ بابا پیاس ہے کہ مارے ڈال رہی ہیں پیاس ہے کہ مارے ڈال رہی ہیں کہے میرے لال سنا یہ وہی شریف نفس لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سہرہ میں پانی پلایا تھا کل اگر ہم نے سہرہ میں پانی نہ پیا ہوتا تو آج حسین کے بچے اس طرح سے پیاسے نہ ہوتے میرے لال تمہارے باپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا میں حسین میں جان قربان کروں گا لیجئے ایک چھوٹا سا لشکر تیار ہوا اُن کا بیٹا کہتا بابا آپ جائیں اب مجھے چھول کے جلے جائے یہ نہیں ہو سکتا اُن کا بیٹا اُن کا بھائی اُن کا غلام یہ چھوٹا سا ایک لشکر تیار ہوا حسین کی طرف پر رہا ہے اُن کو پورا یقین ہے اس بات کا کہ میرا مولا مجھے معاف کر دے گا لیکن جب یہ احساس ندابت نے ستایا تو ہاتھوں کو آگے بڑھا کے کہتا میں مجھے ایک قائدی کی صورت میں حسین کے سامنے جانا ہے بیٹے نے باپ کے ہاتھوں کو بانا ہراؤر آگے بڑھا لیکن نگاہوں کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ حسین کا سامنا کر سکے تو میں مجھے لان میرے چہلے پہ ایک نقاب ڈال دوں تاکہ جب میں اپنے آقا کے سامنے پہتوں تو میرا سامنا نہ ہو سکے لیجئے ہر ایک دفعہ حسین کی خدمت میں آیا اپنے کو حسین کے قدموں میں گرا کے کہتا مولا کیا میری خطا معاف ہونے کے قابل ہے حسین نے اٹھایا گلے سے لگایا یہ ہر میں نے تجھے معاف کیا میرے پروردگار نے تجھے معاف کیا ایک خوشی کا معاہول ہو گیا ایک دفعہ جناب زینب نے فرزہ سے مٹھا فرزہ کور آ گیا کبھی بھی وہی ہر آیا ہے دعاق سے بھی ملا تھا لیکن آج دشمن بن کے نہیں آیا آج دوست بند کی آیا ہے زینب کے دل پہ چھوٹ لگی اے پنزہ ہر سے کہہ دو جب سہرہ میں ملے تھے تو پانی ملایا تھا آج مہمان نوازی کے لیے ایک قطرے آپ بھی نہیں لیکن ہر پشیمان ہے بار بار کہتا ہے مولا مجھے مردے کی اجازت دیجئے مجھے مردے کی لیے جانے دیجئے حسین کہتے ہیں ہر ابھی تو تمہارے ہو تمہاری مہمان نوازی بھی نہ ہو سکی لیکن عزیز رکھ نے ہر کو اجازت دی ہر میدان کرولا میں آیا وہ جگ کی جو یادگار زمانہ تھی لیکن ایک مرحلہ وہ آیا جب ہر گھوڑے سے زمین پہ گرا حسین افتر میں آئے اور آباد تیرے ہر کہاں ہو ہر کے کنارے پہنچے ہر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہرے وہ جو ظالم کی پہنچ تھی وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی ہر تیرے مقدر کا کیا کہنا فادمہ کے بیٹے کے زانوں پہ تمہارا اثر ہے ہر کو بار بار دیکھ رہے ہیں دیکھا پیشانی میں ایک زبم ہے جو خون جاری ہے ایک دفعہ حسین نے قبا کی جیب سے ایک رومان نکالا کہا ہر یہ کوئی معمولی رومان نہیں ہے یہ میری ماں نے اپنی ہاتھوں سے بنا ہے ایک دفعہ حسین کے پیشانی میں حسین نے رومان کبالا میں کہوں گا ہر تیرے مقدر کا کیا کہنا فادمہ کے ہاتھوں کا رومان ہر کی پیشانی پہ ہر دنیا سے گزر گیا لیکن ہاتھوں کو جھوڑ کے بس اتنا کہوں گا اے ہر جب دنیا سے جا رہا تھا پیشانی پہ زخم آیا سیدہ کا رومان باندیا گیا اے ہر ذرازر آشور آؤ ایک بتر حسین کی پیشانی سے ہے اے کوئی نہیں ہے جو حسین کے زخم پہ کوئی نوم آلوا دے حسین تنہا ہے اے ہراؤو حسین کا لاشا اراؤو انا للہ و انا علیہ الراجعون جو حسین کا محمد و علیہ الرحمت کا ہماری اس مقصر سے عذاب و قبور پر جو لوگ مقروض ان کے قرض و قدور پر جو لوگ حجدات کی مشتاق ان کو حجدات کی مشرف پر علماء اکرام و راجع اکرام اسلامی کا سائے ہماری صرف داخل محمد و مانا کے دور میں تعجیل پر ہم کو ان کے آوان و انسان میں شامی پر ربا لہو تقبط و انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا و انکا انتا تغواب پر ماتم احسین ماتم احسین